تو گائز یار آج کی سوڑ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو پر اس طریقے کے شیک فیکٹس کیسے ایڈ کر سکتے ہو تو آج کی سوڑ میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائز یار چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے تو ابھی ہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے کیاپ کا ڈیاب کو اپن کر لینا ہے اور یہ اپ آپ کو اجلے پلے سٹارٹ سے مل جاتا تو آپ نے اس کو وہاں سے جا کے انسٹال کر لینا ہے تو ابھی یہاں سے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی گیلی سے سب سے پہلے کوئی سی بھی ایک ویڈیو کو سلیک کر لینا جس پر آپ شیک فیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے کہ میں اپنی گیلی سے یہ والی ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں اور ابھی یہاں پر میں آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پلے کر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں بلکل سیمپل ہے جس یہاں پر اس طریقے سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہاں پر کلپ سیڈ ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے شیک فیکٹ لگانا ہے اپنی ویڈیو پر جیسے کی میوزک کے ساتھ یہاں پر جو ہماری ویڈیو شیک ہوتی ہے تو آج کی سیڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا بلکل سیمپل ویڈیو ہے اور یہ لاس میں آپ کو اس آپ کا وارٹر مارک دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے اور ابھی یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ویڈیو کے سٹارٹ پر اور یہاں پر آپ نے میوزک کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ایڈ آوڈیو کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پر اسٹرکٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی گیلیسن آس ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا جس کے اوپر آپ کا فیوریٹ میوزیک لگا ہوا ہے تو ابھی جیسے کہ اس ویڈیو کے اوپر میرا فیوریٹ میوزیک لگا ہوا ہے جو کہ آپ نے پریویو پر بھی سنا تھا تو اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے یہ والی ویڈیو وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو ابھی جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اس ویڈیو پر جو میوزیک لگا ہوا تھا تو اس کا اوڈیو یہاں پر ہماری اس ویڈیو پر پلے ہوگا تو ابھی یہاں پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے دیکھیں یہ جو میوزیک ہے نا سٹارٹنگ والا ایکسٹر ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں سے سپلیڈ کرنے کے بعد یہ سٹارٹنگ والا میوزیک کا جو ایکسٹر پار تھا اس کو ٹلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو اس کا آگے والا پارٹ ہے میزک کا آپ نے اس کو اس طریقے سے سٹارٹنگ پر لگا دینا ہے اور اب یہاں پر آپ نے اس میزک پر بیٹ مارک کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کہا گا نا اس میزک پر جو ہے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے دیکھیں آپ نے میچ کٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اب یہاں پر آپ نے اس میزک کو سٹارٹنگ سے اس طریقے سے سنتے جانا اور جہاں پر لگے کہ یہاں پر آپ نے بیٹ لگانا ہے تو وہاں پر آپ نے صحیح اسے ایڈ بیٹ کرتے جانا اپنے میوزک پر یعنی کہ آپ نے میوزک کا وہ پوائنٹ دیکھنا جہاں پر جہاں پر جہاں میوزک میں بیٹ آتے ہیں یعنی کہ جہاں پر میوزک پر بے زیادہ آتا ہے وہاں پر آپ نے صحیح اسے ایڈ بیٹ کرتے جانا ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں ہم نے ایڈ بیٹ کر لیا اور یہاں پر میوزیک کی نیجی کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے یلو کلر کے ڈاٹس دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا ورکس ہے اور یہاں پر آپ نے ان کو کیسے ارجسٹ کرنا اپنی ویڈیو کی کلپس کے ساتھ تو ابھی یہاں پر آپ نے کہہ کرنا یہاں پر جو آپ کی سب سے فرسٹ والی بیٹن ہے یہ یلو ڈاٹس والی آپ نے اس پوائنٹ پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے سے آپ نے اپنی ویڈیو کو سپلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کی ویڈیو کا نیکس پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری ویڈیو کا جو ہے یہاں سے نیکس پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں سے دوبارہ سے آپ نے اپنی ویڈیو کو یہاں سے سپلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے سپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ جو درمیان والا پارٹ ہے یہاں سے میں اس کو ٹو فنگر کے ساتھ تھوڑا سا زوم این کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اس پارٹ کے اوپر کلک کرنا اور یہاں سے اس کو ڈلیٹ کر دینا جو درمیان والا ایکسٹرا پارٹ تھا تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے اپنی سیکنڈ والی بیٹ پر جانا اور دوبارہ سے یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کرنا اور یہاں سے اس کو سپلیٹ کرنا اور پھر سے یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے جہاں سے آپ کا جو ہے نیکسٹ کلپ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو اس طریقے سے سپلیٹ کرنا ہے اور پھر سے یہ جو درمیان والا پارٹ آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈلیٹ کر دینا ہے اور پھر سے آپ نے تھرڈ والی بیٹ پر جانا ہے اور یہاں پر ویڈیو کو سپلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو سپلیٹ کرنا ہے اور پھر سے آپ نے جہاں سے آپ کا نیکس قلپ سٹارٹ ہوتا نا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو دوبارہ ست پلیٹ کرنا ہے اور یہ جو درمیان والا پار تھا آپ نے اس کو اس طریقے سے دلیٹ کرتے جانا ہے تو آئی ہو پیہ والا جو ہے سٹاپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو ابھی ہاں پر میں اس کو اسی طریقے سے register کرتا جاتا ہوں اور ابھی ہاں پر دیکھیں جو ہمارا نیکسٹ والا کلپ پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے میں اس کو سپلیٹ کرتا ہوں اور یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہے نا اس کو یہاں سے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہاں سے اس کو میں یہاں تک رکھتا ہوں ٹھیک ہے اتنا کلپ کافی ہے اور یہاں پر آپ نے نیکسٹ والی بیٹ پر آنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اپنی ویڈیو کو سپلیٹ کرنا ہے اور جہاں سے آپ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا کلپ کا یہاں تک آپ نے آنا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو دوبارہ سے سپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ایکسٹرا پار تھا ویڈیو کو وہ آپ نے اس لئے کے سے ڈلیٹ کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر ہماری 2 سے 3 بیٹس رہا چکے ہیں تو ان کو بھی یہاں پر ہم ارجسٹ کر دیتے ہیں اور ابھی آپ کو بتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے کیسے شیک ایفیکٹ لگانا ہے اپنی ویڈیو پر اور اس کے بعد ابھی یہاں پر دیکھیں جو میزے کا ایکسٹرا پار رہ جاتا ہے یہاں پر ابھی آپ نے میزے کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو یہاں سے سپلیٹ کرنے کے بعد میزے کا ایکسٹرا پار یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے اور ابھی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ کا سیکنڈ والا کلپ ہے نا یہ والا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں نیچے دیکھیں تو آپ کو اینیمیشن کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ابھی یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے کومبو پر تو ابھی ہاں پر آپ نے ایک اینیمیشن یوز کرنا یہاں سے آپ نے اس کو آگے کی طرف سکرول ڈاؤن کرنا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو زوم ٹو اینیمیشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو اینیمیشن ہے نا یہ آپ نے اپنی سبھی جو ہے ویڈیو والے کلپس کے اوپر اس کو اس طریقے سے اپلائے کرتے جانا ہے تو یہاں پر نیکس والے کلپ کے اوپر آپ نے کلک کرنا اور یہاں سے نیچے سے زوم ٹو animation use کرتے جانا ہے تو ابھی یہاں پر جو ہماری ویڈیو کی جتنے بھی parts ہیں نا ان سب کے اوپر آپ نے اس طریقے سے click کرتے جانا ہے اور یہاں سے نیچے سے آپ نے zoom to animation کو select کرتے جانا ہے تو ابھی یہاں پر میں جلدی سے ان سبھی parts کے اوپر zoom to animation use کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ zoom one بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ابھی آپ نے zoom to کو ہی لگانا ہے تو یہ آگیا ٹھیک ہے zoom to animation اور ابھی یہاں پر دیکھیں ہم نے اپنی سبھی parts کے اوپر zoom to animation use کیا ہے اور یہاں پر ابھی میں آپ کو یہ والی ویڈیو پلے کر دکھاتا ہوں تو ابھی یہاں پر دیکھیں جسٹ جو zoom to animation use کرنے سے ہماری ویڈیو اس طریقے سے جو ہے shake ہوگی تو ابھی یہاں پر آپ نے کس طریقے سے اس کے اوپر shake effect لگانا یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی یہاں پر آپ نے گیا کرنا یہاں سے اس کو back کر لینا ہے نیچے سے اور یہاں پر جہاں سے آپ کی first beat start ہوتی ہے نا آپ نے اس point پر آ جانا ہے اور یہاں سے اس کو back کر لینا ہے تو ابھی یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے effects پر اور یہاں پر چلے جانا ہے video effects پر اور اس کے بعد یہاں پر ابھی آپ نے click کرنا ہے basic پر اور یہاں پر first line میں دیکھیں آپ کو shake effect دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو کر دینا ہے اوکے اور ابھی یہاں پر دیکھیں جو shake effect کا duration ہے یہاں سے آپ نے اس کو اتنا رکھنا ہے اور یہاں پر جو آپ کی فرسٹ والی بیٹ ہے یہاں سے آپ نے اس کو اس کی نیچے کی طرف اس طریقے سے ارجسٹ کر دینا ہے اور اب یہاں پر آپ نے دوبارہ سے shake effect کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پر ارجسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جو اس کی speed ہے یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے 15 اور یہاں پر جو اس کی intensity ہے یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے 30 اور اس کو یہاں سے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ابھی یہاں پر دیکھیں جو آپ کا shake effect وہ یہاں پر اس طریقے سے work کرتا ہے تو اب یہاں پر یہ shake effect آپ نے ready کہنا اب یہاں سے آپ نے اس کی copy create کرتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی آپ نے beats لگائے تھے اپنے music پر تو ان کے نیچے یہاں پر آپ نے ایک ایک shake effect کو اس طریقے سے adjust کرتے جانا ہے تو دوبارہ سے آپ نے shake effect کے اوپر click کرنا اور یہاں سے اس کی copy create کر لینا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے جو آپ نے beat لگائے تھے اپنے music پر تو ان کے نیچے یہاں پر آپ نے اس کو اس طریقے سے ارجسٹ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد ابھی یہاں پر آپ نے ایک اور shake effect لگانا ہے یہاں پر جس سے کہہ ہوگا کہ یہاں پر جب آپ کی shake effect ہوں گے وہ کافی سموت پلے ہوں گے آپ کی ویڈیو پر تو ابھی ہاں پر ہم نے shake effect لگا دی اپنی ویڈیو پر تو ابھی ہاں پر میں آپ کو ایسی play کر کر دکھاتا ہوں تو ابھی یہاں پر دیکھیں جو shake effect ہو یہاں پر کافی اچھے play ہو رہے ہیں ہماری ویڈیو پر تو اس کے علاوہ ابھی یہاں پر آپ نے ایک اور effect ایڈ کرنا ہے اسی کے نیچے shake effect کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے آج جانا ہے دوبارہ سے ویڈیو effects پر اور ابھی یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے party پر تو یہاں پر دیکھیں first line میں آپ کو stroke وال effect دیکھنے کو ملتا آپ نے اس کے اوپر click کرنا اور یہاں سے اس کو okay کر دینا ہے اور یہاں سے جائچرے ہیں اپنے shake effect کا saturation رکھا تھا اس سے تھوڑا زیادہ بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اور اس کے بعد ابھی اپنے آپ نے اس کی copy grade کرتے جانا ہے اور جو shake effect ہے آپ نے اس کو اس کے نیچے اس طریقے سےち descent کرتے جانا ہے تو ابھی یہاں پر جتنے بھی آپ نے shake effect بھی ہے ایڈ کرتے جانا ہے تو ابھی یہاں پر میں جلد سے stroke effect لگا دیکھتا ہوں ہمارای ویڈیو پر اور اس کے بعد یہاں پر ریزلٹ دیکھیں جو ہماری شیک ایفیکٹر وہ یہاں پر کافی سمود پلے ہوں گا ہماری ویڈیو پر اور یہ جو ہے کافی اچھے ایفیکٹر ہے سٹرو والا تو ابھی ہاں پر ہم آپ کو ویڈیو بھی پلے کر دکھا رہا ہوں تو فائنلی یہاں پر دیکھیں جو ہماری ویڈیو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو پر شیک ایفیکٹر ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے لئے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایشو کریئیٹ ہوتا ہے تو ہمیں سنسٹر پر بھی کونٹیک کر سکتے ہو تو آج کسی ویڈیو میں اتنی تھا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب رکھے لیے تیک کریں